الحمدللہ صدق اللہ النظیم صدق رسول کریم ونحن لذالک من شاہدنا وشاکرین والحمدللہ رب العالمین اما بعد خلق لنبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرف نفسه فقدر فربہ ایک بار درد شرف کردنے پیش کے جئے گا اللہم سیدنا حبیبن نبینا شفینا محمد وعلا علی سیدنا حبیبن نبینا شفینا محمد بارک وسلم سلاة و سلامنا رئی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد صدر جلسہ دیگر سادات اکرام مشایق اعظام علماء اکرام حفاظ اکرام سامین اعظام عزیز دوستو محترمہ بینو اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ادم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدین احمد مشتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا اس کے ساتھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس نوری محفیل میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایے سے نبادہ تو لہذا دوستو مدرگو مجھے آنے میں تاقیر بھی ہی اللہ کی بھی کچھ مرضی رہی گی تو مجھے انوان دیا گیا ہے ابھی پتا چلا صاحب ناظیم جلسہ صحیح صاحب جو بتا رہے تھے کہ آج کے جلسے کا انوان جو اشتہار میں بھی دیا گیا ہے اور مجھے بھی بتا دیا کہ وہ کیا ہے بیعت اجازت سادہ دیکھ کرام کی تعظیم آدھا بیترا تو مطلب کہ مقصد بیعت و خلافت کیا ہے انوان ہوئی دیا گیا ہے مرید کیوں بنے بننی کی کیا ضرورت ہے کیا بننا ضروری ہے یہ بھی سوال ہے تو مقصد بیعت و خلافت انوان ہے تو دوستو کیا مرید بننا ضروری ہے جبکہ خرآن ہمارے پاس ہے حدیث بھی ہے فقہ بھی ہے سارے کتابہ ہیں پھر اس کے بعد کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے مرید بنے سوال ہے تو سوال دوستو خرآن کا فیصلہ ہے خدف لہ من تزکا وہی کامیاب ہوتا ہے وہی بامراد ہوتا ہے وہی سکسسفل ہوتا ہے قدف لہ من تزکا کون جو پاک ہوا قدف لہ من تزکا وہی کامیاب ہوتا ہے جو پاک ہوا جو سترا ہوا قدف لہ من تزکا وہ ذکر اسمہ ربی ہی تسلہ پاک ہونے کے بعد رب کا ذکر بھی کرنا اور نماز بھی پڑھنا یہ قرآن کا جرجمنٹ ہے جب تک ناپاک ہے ذکر خبول نہیں جب تک ناپاک ہے نماز خبول نہیں تو نماز کے لیے ذکر کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ تیرا پاک ہونا ضروری ہے قدف لہ من تزکا پاک ہونا نہ پاک رہے تو نماز بھی ذکر تین باتیں ہیں اس میں پاک کیسے ہونا کیا نایا دھویا تو کیا کامیاب ہوا ارے نانا دھونا تو دوسری بھی کر لیتے ہیں دن میں دس بار بھی گنگا اس نام کر لیا جائے تو کیا کامیاب ہو جائے گا اتنا رمبر لگانے سے کیا پاک ہو گیا کیا نئے کپڑے اس تری کی کپڑے پھننے سے پاک ہو گیا نئے دوست یہ تو ہرے بھی پھن لیتے ہیں پھر پاک ہونا ضروری ہے پاک کیسے ہونا خود بخود پاک نہیں ہوتا اللہ پیغمبر کو نبی کو دنیا میں کئی کو بھیجا نبی کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بعصد مقصد کیا ہے حضور کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے اللہ نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا تو یزکیہم یعلم حمل کتاب والحکمہ اے محبوب پہلے ان کو پاک کرو بعد میں کتاب کا علم دیو بعد میں حکمت بتو راز بتو معرفت بتو پہلے تو ان کو پاک کرو یزکیہم پاک کرو کیسا پاک کرنا نبی پاک کرنا شیطان چھت سو کروڑ سال عبادت کریا جنت میں جھولے جھولیا فرشتیاں کو سبق پڑھایا موسٹر ہے شیطان معمول نہیں ہے معلم الملائکہ حدیث میں کیا آتا ہے شیطان فرشتوں کا استاد تھا کیسے فرشتے سید الملائکہ حضرت جبریل امی سارے فرشتوں کے سردار ان کے علم کا اندازہ لگاؤ ان کے قوت کا اندازہ لگاؤ کہ حضرت جبریل کتنی طاقت والے کتنا علم والے کہ عرش مواللہ تک صدرت المنتحہ تک آپ کی رسائی ہے تہت السرات تک سات طبق زمین کے بھی جبریل دیکھتے ہیں صدرہ تک بھی جاتے ہیں جنت بھی دیکھے ہیں دوزر بھی دیکھے ہیں اتنا علم رہنے والے جبریل کس کے شاگیرد ہیں شیطان کے جب شاگیرد میں اتنا علم رہا تو اس طاعت میں کتنا ہوا جبریل ہے کہ نہیں بھا ملکل موت فرشتہ ہے نہیں ایک پل میں پوری کائنا دنیا پھرتا ملکل موت کا فرشتہ کہاں کا ٹائم آیا روح لینے جاتا گیا نہیں بھا پھر یہ فرشتہ ملکل موت ایک پل کے اندر پوری دنیا پھرتا جس کا ٹائم آیا اس کی روح لیتا تو یہ شکن کے اندر پوری دنیا پھرنے والا فرشتہ کس کا شاگیرد شیطان کا جب شاگیرد پوری دنیا پھر سکتا ہے تو کیا استاد نے پھرتا تو بجھے حدیث تلیل کی باتیں کریں گے فرشتہ انگوستہ جبریل کا بھی ملکل موت کریں رہے کہ نہیں ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں کرامانکاتی بھی قرآن میں بھی خران میں زکر ہے نیکی لکھنے والا برای لکھنے والا جب آپ کی اب میں ہلا بیٹھ کن ایک گوھ میں بیٹھ کر چکوڑی کا گوھ کنیڑا میں گالا اندیا تو ملکلاتا گیا نہیں کرتا ایسان میں گالے اندیا تو بھی لکتا انگلیش ب즘اتے میں بھی لکتا فارس میں بولاتے بھی لکتا تیلو میں بولاتے بھی لکھتا میں کیا بولیا سو کیا کریا سو برادر انہیں لکھ رہا ہے ارے فرشتے تیرا افتاد کو قرامان کاتھرین بولی گیا میرا افتاد شیطان حدیث ہے نا مولی مول ملایا فرشتان دا افتاد جب اس کا شاگرد قرامان کاتھرین دنیا کے ہر لانگت جانتے ہیں دنیا کے کسی بھاشا میں تم بولو وہ برابر لکھ رہا ہے جب شاگرد دنیا کے بھاشا جانتا ہے تو کیا افتاد نہیں جانتا ہے نہیں کہا سمجھنے کے لئے بتا رو یا تم نہ نہیں قرامان کتھ باتا کر رنسو فرشتہ ہے نہیں شاگرد ہے نہیں پھر افتادو چھت سو کروڑ سال عبادت کریا جنت میں جھولے جھولیا فرشتہ کو سباہ پڑھایا پھر یہ تسو کرو لانتی کئی کو ہوا جانم سے کئی کو نکلیا جنت پہ تو تھا جنت پہ جھولے جھولا ہم تو جنت دیکھیں نہیں وہ جنت پہ تھا ہم جنت نہیں دیکھیں ہیں مگر جنت دیکھتا ہے جنت پہ جھولے جھول جھولا ہے فرشتہوں کو ہم نے نہیں دیکھا نہیں فرشتہوں کو سباہ پڑھایا پھر یہ تے خوبیاں رکھنے والا پھر یہ شیطان پرمننٹ ہمیشہ کے لئے کئی کو جنتی نہیں بنیا پھر جنت سے ٹرانسفر ہوگو ہمیشہ کے لئے دوزخی کیوں بنیا لانتی کیوں بنیا کئی کو جنت سے دنیا میں آیا کیا کمی تھی علم تھا عمل چھت سو کروڑ سال عبادت کریا ہمیں چھ دن بھی نہیں کر رہے کنٹینیو چھت سو کروڑ سال عبادت کرکو نہ عبادت میں کمی نہ علم میں کمی ہمیں جنت دیکھیں نہیں وہ جنت دیکھا ہوا یہ سوکو بیاں رکو بھی جنہیں لانتی بن کو دنیا میں آیا ہے نہیں کیا بہت کئی کے باستے عبادت بھی ہے علم بھی ہے عمل بھی ہے سوپ رکھو کئی کورے لانتی ہوا اس کے پاس سب کچھ تھا مگر پاک نہیں ہوا تھا پاک نہیں ہوا تھا اللہ آدم علیہ السلام کا پتلاہ بنا کر کے بولیا تم سجدہ کو رو گیا آدم کی نسبت جا سجدہ کر گیا فرشتہ کو بولیا شیطان کو بولیا سب کو بلا کرو رہے سجدہ انہیں نہیں کریا فرشتے سجدہ کرے پڑے سنو سجدہ کرے پڑھایا سنے آکڑ گیا پڑھایا سنے فیل ہوا پڑے سنو پاس گیا اگر شیطان آدم کے خرید جاتا آدم کو سجدہ کرتا تو آدم کی نظر سے آدم کی صحبت سے پاک ہوتا تھا جب پاک ہوتا تو اس کا علم بھی بچتا تھا عمل بھی بچتا تھا نماز بھی بچتی تھی سب کوئی بچتا تھا مرد کیا تھا اس کے پاس سب کوئی تھا مگر وہ پاک نہیں تھا اس نے کیا بولیا اللہ پوچھا کیوں تو سجدہ نہیں کیا کیا بجے ہے کہ تم میں نے تجھے حکم کیا تھا آدم کو سجدہ تھا مرد کیا بولیا انا منہ میں آنکھ سے پیدا ہوا ہوں یہ مٹی سے ہائیں میں میں بڑھا میں میں کہا انا آگئی تو کیا مطلب انہیں پاک نہیں ہوا تھا پاک نہیں ہوا تھا تو نماز بھی بچے نہیں عبادت بھی بچے نہیں علم بھی نہیں بچایا نہیں تو تیرا پاک ہونا ضروری ہے تو پاک ہوا تو ذکر بھی تیرا قبول نماز بھی قبول تو ناپاک بن کو نماز پڑھاتے بھی قبول نہیں ذکر کراتے بھی قبول نہیں شیطان نماز بھی پڑھا ذکر بھی کریا سوک کریا مگر کامیاب نہیں کہ انہیں ناپاک تھا کہ پاک کیا ہے ناپاک کیا پڑھے دلاشت کو بولو بعد میں سوچیں گے پاک کا تو کیا پاک ہونا کپڑا نہیں بھی کپڑا سو گروز بیروز ایک نیر رس پین لے کامیاب نہیں پھر کامیاب کیا پاک کیا ہونا سن تیرا عقیدہ پاک ہونا تیری نیت پاک ہونا تیرا خیال پاک ہونا تیرا ارادہ پاک ہونا تیرا سوچنے کا طریقہ پاک ہونا تیرا نظریاں پاک ہونا تیرے احساسات پاک ہونا تیرے تفکرات پاک ہونا یہ سب پاک ہوا تجھ تو پاک ہوتا زبان پہ کیا کہ اللہ آ کر رہا ہے زبان کو اللہ ہے دل میں اللہ نہیں خیال میں اللہ نہیں عقل میں اللہ نہیں شعور میں اللہ نہیں اللہ آج کیا معلوم نہیں اللہ بول رہا ہے زبان زاکیر ہے اللہ اللہ کو بڑا ہوا اللہ کو معلوم نہیں اللہ کہا ہے معلوم نہیں کسے بولتے ہیں معلوم نہیں یہ کیسا اللہ اللہ نماز کو جا رہا ہے اللہ گھر کو جا رہا ہے مجید کو گیا نماز پڑھنے گیا کیا رہے کر رہا ہے سر سجدے میں دل تیرا دھندے میں سر سجدے میں دل کھیتا میں سر سجدے میں دل بچہ میں نماز کیا خوران کیا بولتا ہے جس قیال میں تو نماز پڑھ رہا ہے سجدے میں گئے کور جو ہمنا قیال رہتا نہیں ہماری قائش رہتیمی انیش مابود تو اللہ کو سجدہ نہیں کریا تیرے خواہش کو کریا شرک اللہ گھر میں جا کر اللہ دھوکا دیرا اللہ گھر میں گیا کیا بولا انی وجہت و وجہیہ دللہ زی فترہ سماواتی والرزہ حنیف و امان اندل مشرکین بے شک ہے اللہ میرا چہرہ تیری چہرے کی طرف ہے تو کل کائنات کا حالق ہے میں مشرک نہیں مشرک کون خدا کی ذات ہے صفت میں کسی غیر کو ملایا تو شرک ہوا پھر تو نماز پڑھنا کئی سی حضور کیا فرمائے حدیث کیا ہے ایسی نماز پڑھ کہ تو رب کو دیکھ نہیں دیکھ سکیا تو خیال تو کر کے رب دیکھ رہا ہے پھر تو نماز میں جو پڑھ رہا ہے تو کونسی دیکھو پڑھ رہا ہے دیکھو کرینا حضور حضور کیا فرمائے دیکھو نماز پڑھ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے کم سے کم خیال میں تو پڑھ کر اللہ دیکھ رہا ہے پھر نماز میں خیال اللہ کا ہے کیا اللہ میری میت کو دیکھ رہا آقیدے کو دیکھ رہا میرے رکوع کو میرے سجدے کو میرے قیدے کو میرے بلے کو دیکھ رہا اللہ کے خیال میں نماز پڑھ رہا ہے کیا اللہ کے خیال میں نماز پڑھ رہا ہے دنیا کے خیال میں نماز پڑھ رہا ہے غیر اللہ کے خیال میں نماز پڑھ رہا ہے دھنگے پانی میں نماز پڑھ رہا ہے تو لہذا قرآن جا کہتا ہے ایسا نمازی نماز میں بے خبر ہو گیا اللہ سے رحفظ ہو گیا اے نمازی کو جہنم میں ڈالو عمر کو برباد کر رہا ہے خدا کی گہر میں خدا خد ہوگا قرآن کے بات آیا نماز پڑھ نہیں گئے نماز پڑھ رہا ہے کیوں سے خیر میں نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے خیر میں نہیں پڑھ رہا قرآن کے فرما رفضہ اللہ مسلی یہ نمازی جو نماز میں بے خبر ہوا آفسائیڈ وینڈ ہوا تو بحیثت نمازی بحیثت کاثر نہیں بحیثت مشرق نہیں کیا فرما رہا خدا فَوَلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَ نمازی اے نمازی کو جہنم میں وائل میں ڈالو وائل کیا ہے جہنم میں بترین گڑا ہے جہنم میں سپریڈ گڑا ہے تو کسے دال رہا ہے نماز میں کھڑکو غیر اللہ کے خیال میں لایا نماز میں خیالش نہیں نہ اللہ کو دیکھ رہا نہ اللہ کے خیال میں نماز پڑھ رہا تو وہ نماز جی کو کہاں دال رہے ہیں جہنم میں بھول دی رہا وہ اسی نماز کیا فیدہ ہو اور حضور فرمائے لا صلاح و نماز نہیں اللہ جب تک کہ بحضورِ قل جب تک تیرا دل حاضر نہیں ہے تیری نماز نہیں ہے نہ خیال نماز ہے نہ رکھو نماز ہے نہ سجدہ نماز ہے یہ سبی کا یا آفسترمنٹ ہو گئے یا دل تیرا حاضر نہیں تو نماز نہیں یہ حضور کا فیصلہ اب سوچ لے تو کہتی عمر بربات کرے کیا مجھے دکھائے گا خدا کو اللہ فری میں جان دیا آکسیجن کو رہا تھا لاکھوں روپے خرچہ کرنا اللہ فری میں فریشتے کو ڈوٹی لگا ہے میرا بندہ چاہے مجھے یاد کریں دے نہ کو کریں دے کہاں تو رہن دے ٹرین میں پلین میں گھر میں جنگل میں جھاڑ میں دھکان میں مکان میں کہاں سے بھی رہن دے اس کی ناک تک فری آکسیجن پہنچا اب ہمارا فریشتہ پہنچا رہا ہے اللہ کا حسان ہے نہیں پھر اللہ پوچھتا یہ تیسا یہ تیمہینے یہ تی دن تجھے میں فری میں آکسیجن دیا دیکھنے کی طاقت دیا تجھے جان دیا علم دیا عقل دیا جورو دیا بچے دیا دھنڈا دیا سوپ دیا تم میرے میں کیا دیا کتے گھنٹے مجھے دیا دین پر حیوان کی طرح کمانے گیا رہا تھکو سویا صبح اٹھیا پھر ہوا گیا رہا تھا کیا کریا حیوان کے کامہ کریا اللہ کے بچے کتے گھنٹے کتے گھنٹے اللہ کو یاد کریا کیا کہ میں چھوکے میرا باپ مسلمان میرا دادا مہین سارتو مسلمان بناچ کھایا ہے تیرے دین میں نہ اللہ اللہ رسول چھوکے موسیق اللہ لا اللہ 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 پوچھے گھتا جھاکو دیکھ کتے گھتا تو بٹھا لیا تو خالی جھاکو کیا باپ گھتوں کی پوچھا تیرے دین میں کتے گھتا ہیں چھپے سو زر پرس دولت کا پوجھاری تو زن پرس جورو کا پوجھاری تو نس پرس نس کا پوجھاری تو زن پرس آستھی کا پوجھاری تو تو زن پرہ زر پرہ نس پرہ خود پرس بتا تیرے اندر خدا پرستی کا کہتے ہیں بٹھاں کو دل میں بٹھا لے کو جھوٹا کلمہ پڑھتا لا کوئی بھی نہیں دل میں چھنک کہتے ہیں لا اللہ کوئی بھی نہیں لا اللہ موسیق دل میں ہزار بٹھاں تو پاک ہو آج کا تو نماز کے خابل اچھ کا ہوا خوران کہا پاک ہو کو نماز پڑھتا ہے تو کیا پاک تیرا خیال سے نکل جا اللہ تیرے خیال میں غوچ خیال آنا تیرے خیال سے اللہ رہو وہی ارادہ آنا دل میں جس سے ارادے سے اللہ رہو وہی تیرے خواہیش ہونا جس خواہیش اللہ رضی ہو مگر ہمارا خیال ایک طرف ارادہ ایک طرف خواہش ایک طرف اللہ اللہ alta پھر جسا کام 소개 ہوگا قرآن گولتا تو پاک ہو تجھ کامیاب تیرا خیال پاک ہونا نیت پاک ہونا ارادے پاک ہوا تو تو کامیاب ہوتا تو پاک خود با خود نہیں ہوتا پاک کرنے والے کے پاس گیا تو ان تجھے پاک کرتا خوش مرشد سبحان اللہ سبحان اللہ خود کی غلطی بھی مجھے بیماری ہے میری بیماری مجھے نہیں معلوم ہوتی ڈاکٹر کرنے گیا تو ناڑی پاکڑ کو بولتا اندر تجھے تاہیر کے فلا فلا کون تک ڈاکٹر جسم بیمار ہوا تو ڈاکٹر ہونا ضروری مرضی کے بولانک ہے تو ریاکشن آٹ ہوتا کو ڈاکٹر کے پاس گیا تو صحیح علاج ہوتا جب تیرا جسم بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے جب تیری روح بیمار ہے تیرا دل بیمار ہے تیرا نقص بیمار ہے تو خود علاج نہیں کر لے سکتا کسی روحوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ان تجھے بتاتا ہے کہ تیرا خیال کدھر ہے تیرا دل کدھر ہے تیری ارادے کدھر ہے تو کدھر ہے خالی دھوکہ دے بھی اللہ بہت دھوکہ دے گیا رہے ہیں خالی دھوکہ چھکے نام تو مسلمان مسلمان بنیاش نہیں کیوں حضور کی حدیث ہے اس لقت کوئی انسان میرا امت ہی ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے خواہشات تو میرے تعلیم کے تابع نہ کرے جھاک کو دیکھ تیری خواہش کیا تو نفظ کا غلام کیا نبی کا غلام تو نبی کے خواہش نبی کے تعلیم کے تابع تیری خواہش ہے تو تو مسلمان تو تیری خواہش نبی کے تعلیم کے خدا ہے تو مسلمانی نہیں حدیث ہے میں نے وہاں حضور بہو رہے تیری خواہش تو کس کا غلام نفظ کا غلام نبی کا غلام بنا ہی نہیں حضور فرمائی کہ جو تیری خواہش ہوں گی میری تعلیم کے تابع ہونا وہ خواہش کر جس خواہش ہے اللہ رسول راضی ہو جائے تیرے خواہش ہے اللہ نعراض رسول آیا تو مسلمان ہی نہیں قالی مسلمان کے پیٹ پہ پیدا ہونے سے تو مسلمان نہیں جب تک تیرے اندر ایمان نہ آئے اور حضورﷺ بلے اس وقت تک انسان مسلمان ہونی سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کے ماں باں جورو بچہ حتی کے پوری کہنا سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک نبی سے محبت نہیں کرے گا انہیں مسلمان نہیں میں نے کہا رہا ہزار اب دل میں جھاک کو دیکھ نبی کی محبت کتی ہے تیرے دل میں جورو کی کتی ہے جتا تو جورو کو اٹھا رہا نبی کو اٹھا رہا پھر تو نبی کا غلام کا بنا جورو کا غلام دھوکہ دیرا نبی کو کلمہ نبی کا پڑھو نبی کو دھوکہ کئی سارے زندگی کب تک یہ غدہی کب تک کھارا نبی کا پیرا نبی کا چان نبی کا چانی نبی کی سورت نبی کا اللہ فرمایا بحکوم تم کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو کائنات کو نہیں پیدا کرتا کائنات تو پیدا کرتا تمہارے لئے پھر ہمارے دل میں کیا بھی محبت ہی نہیں دی پی اس کی اللہ کی رسول کی کئی ساری مرے تو خبر میں جورو آتی گیا پھر جورو کے واسطے میں نبی کو ناراض کریا جورو کو راضی کریا خبر میں میں مریا تو خبر میں جورو آتی گیا جورو آتی سور گھر کی ڈھیلیس تک شید بھولتی باہر نکو اندر جا پردے میں تو ارے وہ جورو کے خاطر نبی کو ناراض کریا نبی کی سنتم کو مٹایا نبی کی تعلیم کے خلاف میرا جورو کو راضی کرنے میں مریا تو جورو کہاں تک آئے ڈھیلیس تک نبی کو ناراض کر کو اولاد کو خوش کریا حرام کی حلال کی جائز کی ناجائز کی سوت کی مٹکہ کی دھوکہ کی کیا چاہتی لوٹ کو لاکھئے تو بلڈنگ کمرہ بلات میرے بچے کھینگے تو کوئی نبی کو ناراض کر کو تو اولاد تو خوش کرنے کے لئے کریا تو مریا تو اولاد تاں تک ہنگی قبر تک جورویں گی ڈھیلیس تک اولاد ہنگی قبر تک اگر تو نبی کو راضی کرتا چلتے پھرتے بڑھتے بڑھتے خیال میں ارادے میں نیت میں نبی کو راضی کرتا تو نبی کہا تک ساتھ دیتے تجھے جنت تک حال حال اگر ٹیلی کر کو دیکھ کیا جورو کا غلام کیا نبی کا غلام یہاں دیکھیں مرنے کے بات کے باتن دوسرے یہاں دیکھیں تو کوسی لینپو ہے تو پاک ہے کہ نا پاک ہے یہ اس نبی ٹاپک آج کی وقت بورنسہ میں مرشد پاک کرتا نہ کرو مرشد بھی کامیر رہنا تیری بون جانے ہاتھ نہ تجھے پاک کریں گا خیال کو دل کو نفس کو پاک کرنا نہیں کیا بات وہ لینپو مرنے کیا کہ تجھے مرنے کا سکھاتا الموتو خبل الموت مرنے کا سکھاتا انہی ادھر روانہ میں فن بھی رو بھئی ہمیں دولت کمانے دنیا کی تو کیا کرتے ایسا کھلنا چھوڑے تو چوراں روٹ کو لکھ جائیں گے کون تو روٹیں گے بھلکو بیانک پہ رکھنا با بڑی محنس سے کمانے سے دولت کرتا وہ بھی بیانک دھونتا کوئی سی نیشنل بیانک بڑی رہنا بھئی کوئی سے تو ٹون جائیں گا مرے گا تولا تیرا دیوالہ ہوں گا بھلکو نوٹاں کمانے آگا تو بیانک پہ لاک کرتا وائی ساس تیرے ایمان کی بھی دولت ہے دین کی بھی دولت ہے نماز کی دولت ہے حج کی دولت یہ ساری دولت کو تکا رکھ رہا ہے شیطان خسم کھا کو آیا اے اللہ تیرے بندوں کو تیرے سے غافل کر کے رہا ہوں گا شیطان کھا رہا ہے جہاں تا انسان میں خون دورتا وہاں تک شیطان دورتا ہے اب بتا بہا پھر کیسا کر رہا ہے پھر نیکی ایمان کی دولت دولت کو کام بچا رہا ہے اسے بھی کون سے تیک بیان دھڑنا جیسا دنیا کی دولت کو بیانک ہونا ضروری ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے بھی جا ہونا ایک بیانک ہونا تو کون سے بیان یا ایواللہزین آمون اتقوا اللہ وکنو ما صادقین علمان والو ایمان حج یا ایوالعامون اتقوا اللہ تخوا بھی ہے روزی بھی ہے نماز بھی صوب ہے خیالی ایمان بھی ہے عمل بھی ہے دو بھی رہے تو چلتا نہیں لیکن اگر روبرہ قرآن وکنو ما صادقین سچوں کی صوبت میں آجا سچوں کی صوبت میں آیا تو لاکھ کر لیا تو عمل بھی بچے گا ایمان بھی بچے گا تو دنیا کی دولت کی فکر ہے کمہ اسو بیان دھون رہا پھر ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے بیان دھون رہا کونسی بیان خادری بیان چشتی بیان نشونی بیان نعرہ تقبیر یہ گنگ کو میں آیا تو تیری ایمان کی بھی کیا بہت عمل کی بھی دولت دشتی شیطان کے پاس ایمان بھی تھا عمل بھی تھا مگر بیانٹ نہیں دھونڈا آدم کو سجدہ کرتا تو لاکھ میں آیا تو ایسا دوستو نماز وہی نماز ہے جو حضور فرما ہے کہ خیال میں اللہ کے نماز پڑھنا ہم نے اللہ کا خیال آتا ہے انسان کے ایک فطرت با عادت با انسان کے ایک نیچر کیا چیز سے اسے محبت رہتی کی اسی کا خیال آتا دھندے والے کو دھندے کا آج خیال نوکری والے کو نوکری کا آج خیال بچے والے کو بچہ کی فکر ہے جنبا کسے کسے محبت ہوتی کی اسی کا خیال بار بار آتا تو ویسا جی نماز کس پہ پرد ہے مومن کو مومن کو خاص چیز سے بڑھ کو نبی سے محبت کرنے والا مومن تو نماز میں بھی تجھے نبی کا خیال آیا تو تیری نماز ہوئی تیری نبی سے محبت نہیں جو رو بچہ اسی لیا تو تیری نماز گئی عمر کو برباد کریا اللہ چھوڑیں گا نہیں برابر پوچھیں گا اتسان اتسان میں نے ایک تی دن تجھے میں صبح دیا تو کیا کریا شریعہ بہت نازوک ہے اگر تیری ندی کے پاس جاکو نماز کے لئے وضو بنانا تو کہتا ترنا پانی لگتا کی وطاش پانی لینا مجھے کیا گھوکو لائک میں مولکو لائکو زیادہ پانی کیا تو ویش کریا تو کہتے خطرے پانی تو فضول کریا کی وطے خطرے پانی کا کونٹ اللہ کو دینا اللہ پہتے والا دریا کے پاس بیٹ کو بھی نماز کے لئے وضو بنانا تو کتا پانی وضو لگتا وطاش بنانا اشٹرہ گیا تو زیادہ پانی فضول کریا تو اس کا حساب اللہ پوچھتا ہے جب پانی کو نہیں چھوڑتا تو تیری سانس کو چھوڑتا گیا اتنے دن تجھے سانس دیا ہوں تو میری یاد میں کتا گزارہ بتاوا کیا ہے ہماری زندگی ہم نے اللہ چاہت نہیں نہ با اللہ کا خیال بھی نہیں اللہ کون ہے ہم نہ معلوم نہیں کہا ہے اللہ اوپر والا دیکھ رہا کہتا نکوب و نچے والا دوسرا کہا دو ہوتی شرک ہوتا پھر اللہ کہا ہے اللہ ہماری جان میں ہے فی انفسکم افلا تفسرون تمہارے نفسوں میں چھپاں کیوں نہیں دیکھتے نحن اقرب من حبل الوری کہ تمہاری شرق سے زیادہ قریب ہوں گا تھا وَهُوَا مَعَاكُمْ میں تمہارے ساتھ ہوں گا تھا کلو شہید محید ہر چیز کو یعطا کیا ہوا ہے تو قربیت بھی ہے میت بھی ہے احتاطیت بھی ہے اتنے خریر ہنے کے بعد پھر اسے دیکھا کیوں نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھا تو کیا با زندہ رو کو نہیں دیکھا تو مر کو کیا دیکھتا اسے دیکھا پرنان یہ جاہیل کی زندگی یہ جانور کی زندگی ہیوان کی زندگی کب تک جیتا اللہ شبالوں نے رسولش بالوں نے آیا کھایا پیا مس ہویا ڈکار آنجیا اٹھا تو ہیوان بچے پیدا کریا تو بڑے کیا کریں گا کتا ڈزن ڈزن بچے تو جنتا سال میں کتے گتے بچے لیتے بیلڈنگ کیا آرے بیلڈنگ بنایا چوڑیا کی گھوصلہ بناتی کیا بڑا گھنگا رہے ہے اسٹاک چال تو کیا کرتا مولی چیوم ٹی بی ریزا ریزا مار کو ہمہینے پر اسٹاک کر لیتی کیا بڑا گھنگ کے رہا کیوں اللہ دنیا میں بھیجا خواب پی بائش کرنے نہیں میرے دوست اللہ کو یاد کرنے ہے نا اللہ کی پہچان کرنے دنیا آخرت کی کھیتی ہے جیسا ہوئیں گا وہ ایسا ہوگیں گا تو پہلے پاک ہوا تو دکبہ ذکر ذکر ہوا تو دل کوئی پنا تم دھندہ پانی ہمیں کئی کر رہے ہیں چاہ پیسے آئے تو میرے دل کو چائن ملیں گا اچھا خواب کو پی کو مروں گا آگا ایٹ نہیں کیا تھا دولت کا مان نے کہا سو روپے کماتا خود تو مست تھا روز تو یہ لاکھ رکھا ہے تو ہیسو نینڈوڑ دی کون آتا کی کون جاتا کی سو روپے کماتا خود تو مست تھا جتا دولت سنت زیادہ آیا تو وقت تو پیچن ہوا دولت پہ ہی بنے کمارا تھا دل کو سکون ملنا دولت سے جائدہ سے آستی سے پاسدی سے دل کو سکون نہیں ملتا قرآن کا ججمیٹ اللہ کی ذکر اللہ تک بین الخلو دل کو اکنا ملنا ہے تا اللہ کی ذکر سے میشت حق میٹیریل سے مادی چیز سے دولت سے دل کو سکون نہیں ملے گا بیچے نہیں پڑے گی قرآن کہتا ہے تیرے دل کو سکون ذکر سے ملے گا اور ذکر کب تو پاک ہوا تو تو پاک ہوگو ذکر کریا تو پاک ہوگو نماز پڑیا تو ذکر خیدہ لے گا نا پاک بن کو ذکر کریا تو خیدہ نہیں میں بار 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 بول پاک ہونے کی بات وہ رمائیت ہی چھوہ ہے پاک ہونے کے لیے جانا لوہا دیکھنے کو کالا ہاتھ لگائے تو تھنڈا دھنڈا انگار میں گیا تو کالا جا تو لان ہوا نہیں کیا بھا تھنڈا جا تو گرم ہوا سخط جا تو نرم ہوا مہت ساج بھا ہمیں بھی کیا جب مانگولی آگ انگار کی سوبت میں لوہا گیا تو آگ اپنا رنگ چڑھا رہی ہے لال بنا رہی ہے نرم بنا رہی ہے جب تک لال ہے لوہا کیا بلتا جو کام انگار کرتی میں بھی کرتوں گا تھا ایک معاملی انگار میں وہ طاقت ہے اپنے خرید سوبت میں آنے والے کو کتنا پاک کر رہا ہے کلہ بھی بدھر رہا ہے رنگ بھی بدھر رہا ہے سیزادی بدھر رہا ہے کیا بھا ایک معاملی ایک آگ اپنا خید چڑھاتی کسی عاشقِ رسول پیرِ کامل کی صحبت میں تو گیا تو انہا اپنا تجھے ایسا رہن چاہتا کہ تو پورا پاک ہو جاتا آنے والا آنے والا بھنی پاک ہونا بھا خود نہیں پاک ہوتا بھلا ہے میں پاک کرنے کی بہت سی چیزیں ہی ہے کپڑے کو گوبر لے گیا اب کیسا پاک کرتا پانی سے پانی سے دھویا تو کپڑا پاک اب گوبر کو پاک کرنا تو گوبر پانی سے نہیں پاک ہوتا پھر وہ گوبر کو کیا کرنا ہوا میں سکانا ہوا آدھا پاک کرتی دھوپ میں رہنا دھوپ آدھا پاک کرتی اپلی بن گے یعنی جب بھی وہ نجیس ناپاک ہے ہے نا آدھا ہوا پاک کری آدھا کیا دھوپ پاک کری بات میں اپلی کو لے کو انگار میں دالے تو راک ہو گیا راک ہو گیا تو پاک ہو گیا کیا بات تارے کے پاک کرنے کی چیز اللہ گلہ جی نجی کو کیسا پاک کرنا گوبر کو کیسا پاک کرنا کپڑے کیسا پاک کرنا درہا انسان کو کیسا پاک کرنا یعنی اس کے خیال سلے کو عقیدی سلے کو نیت سلے کو اسے پورا پاک کرنا وہ پاک کرے تو اس کے اندر اللہ کی محبت آدھی مومن کون رہے گا تو حسی زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا پھر ان اللہ کو دیکھیں محبت کیسا کریں تو پھر ان اللہ کو دیکھنا دیکھتا کیا دیکھتا ہونے کہا ہے دیکھیں تو طریقے سے دیکھیں تو دیکھتا ہے نا اللہ کو دیکھنا دیکھو نماز پڑھنا عبادت کرنا تو دوستو بزرگو زیادہ تحصیل میں کیوں اتنا ضرور بولوں گا گئی سو عمر گئی حیث عمر کو بچا لو ہر ایک نوی مرید بنا ہے ہے نا دوستو حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ بہت بڑے امام مفسر قرآن امام راضی بہت بڑے عالی بہت بڑے بہت بڑے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ بہت بڑے مفسر قرآن مرید بن ناگت و نجم الدین قبرا سرکار کے پاس آئے انہوں دیکھیں اس کے اندر بہت بھی انا ہے نا با بہت ہے میں یہ لکا حضرت توجہ کرے تو کانازی بھاگ بھی کیا کر رہے حضرت تیرے منتیق کو جلا رہوں تیرے انا کو جلا نئے حضرت میں بہت محنت کر گو سیکھوں بعد میں مرید بنت چلے گئے بہنیے کے نیئے سیائے بنیے میں چلے گئے اتفاق سکرات کی حالت امام راضی کے شیطان آگیا ہر ایک سکرات کی حالت میں شیطان آتا ہے بولتا بول میں اچھوں اللہ جسے تو اللہ بورا تجھے کیا بتا کلما پر رہا نا شہد اللہ اللہ میں گوائی دے اللہ کی ساتھ کوئی بھی نہیں ہے گوائی دے پھر کان دے گا مجھے بتا اللہ کو نہیں ترہا تو شیطان کیا بولی میں نفسی رسی کا اللہ کیا ساتھ شیطان پانی لے ٹیڑی گا لے پی بول میں چلے اللہ مجھے ترہ اللہ تو امام راضی کے خریب آیا تو امام راضی بولے تو اللہ نہیں ہو سکتا اللہ اللہ الانگ ہے تو انہیں بڑا پڑا لکھا نہیں کیا با وہ پڑا لکھا شیطان فریشتوں کو استاد جبیل کا کتابہ لکھا تو تین سو سانٹ دلیل لیا کیا میشو اللہ مان امام فقردین راضی مفسر قرآن تین سو سانٹ دلیل لگا جواب دلیل سے دیئے اس کے باوجود بھی شیطان پکڑ لیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی مگر نجم الدین کبرہ رحمت اللہ کے پاس مرید بنی کی نیئسی انہوں گئے تھے نہ ان کو کشف سے معلوم ہوا حضور بنا رہے تھے افسوس دنیا سے ایک مفسر قرآن بے من جانے کا اندیشہ ہے تو آپ نے پانی کا لوٹ بھیک دیا کہہ دے راضی بلا دلیل کے بول قل ہوا اللہ ہوا حد جب بولے شیطان بولے آپ تیرا جواب آیا میں چلا تو مرید بنی کی نیئسی آئے تھے بنی نہیں تھے ایک اللہ والی کی صحبت میں آئے تھے تو تھوڑی دیر کی صحبت امام راضی کے پاس تلاوت بھی تھی علم بھی تھا عبادت تھی ریاضت تھی مگر شیطان سے نہ عبادت بچا رہی تھی نہ تلاوت بچا رہی تھی نہ عمل بچا رہا تھا تو امام راضی کا خاتمہ بن قیر ہوا عبادت سے نہیں ریاضت سے نہیں تلاوت سے خاتمہ بن قیر اگر ہوا تو صرف اللہ والی کی تھوڑی دیر کی صحبت سے ہوا ہا 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 تھوڑی دیر کی صحبت سے امام راضی کا خاتمہ بن قیر ہوا ہے نا دوستو لہٰذا ہماری بے حضوری کی نماز دکھاوی کی نماز دکھاوی کا عمل ہے نا حدیث ہے دوست مسلم شریف کی حدیث ہے خیامت کی دن اللہ تین گروپ کو بلاتا فرش گروپ شہید ہوں آبا اللہ بلتا میں تلیے طاقہ دیا خوبت دیا بہدوری دیا تو دنیا نے کیا کریا ہے اللہ تیرے نام کو لڑا کریا یہاں تک میں جان بھی دیا تیرے نیت کیا تھی نیت میری تھی لوگا مجھے شہید بلنا لوگا مجھے بھادر بلنا لوگا مجھے غازی بلنا یہ بلنا وہ بلنا ہاں تو میرے خاتر جہنم بعد اللہ پیسے والے کو بلاتا میں تجھے دولت دیا تو کہاں خرچ کریا مجید کو چند دیا مدرس کو چند دیا اسے چند دیا یہ چند کو دیا یہ کر وہ کر سب پر اترین نیت کیا لوگ مجھے سخی بلنا لوگ مجھے غنی بلنا لوگ میری تعریف کرنا چند دنے والا تو میرے خاتر نہیں دیا تو دنیا میں نام کمانے کو دنیا کے خاتر دیا میرے لئے دیا فریش تو اسے بھی جہنم میں ڈالو عمل بھی کریا دولت بھی دیا نیت میں فرق آیا جہنم عالم کو بلائے اے عالم میں تجھے علم کی دولت دیا بتا کام دانا سب کرنا مہین میں تو میرے خاتر علم کو نہیں پھیلا ہے نا تیرے مفاد کے لئے تیرے فیدے کے لئے تو یہ کام کر نہیں جا تو بھی جہنم للاحیت نہیں دنیا داری رہی تو کیا نماز پڑھا تو کیا کیا ہج کر تو کیا کوشش کر تو کیا نیت ہمارا کچھ بھی نہیں پھر انہیں پوچھیں گا یا چھوڑیں گا کئی کچھ جی رہا پھر یہ سوال پوچھیں گے تمہیں کیوں جی رہی کس کے لئے جی رہی کئی کھانا کھاری کئی کھو پانی پی رہی کھا 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 ہیوان من کو مرنے کے واسطے کہا پھر کیوں جی رہا ہے تیرے جینے کا مقصد کھا کس کے واسطے جی رہا ہے کس کے واسطے کھا رہا ہے نس کے لئے دنیا کے لئے لانتی تو خوان کہا کہتا اِنَّ السَّلَاةِ وَنُسَكِ وَمَحْجَائِ وَمَعْمَاجِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين بے شک میری نمار میری قربانی میرا جینا میرا مرنہ اللہ سب تیرے لی خوران بور رہا بھئی ہے کئی کو جینا اللہ کے لیے کئی کو مرنہ اللہ کے لیے انہیں اللہ کے لیے نہیں جی رہا ہے اللہ کا چلنج کیا ہے اِنَّ سَّلَاةِ وَنُسَكِ وَمَحْجَائِ وَمَعْمَعْفِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين جینا بھی اللہ کے لیے مرنہ بھی اللہ کے لیے کئی کو کئی کو رہے جی راگت ہو دنیاں کے دلدل میں پھرسے گا کب تک دنیاں کے دلدل میں پھرسکت تیری عمر کو رائے گا کرے گا اللہ کی دیہی نعمت کیوں جینا تو اللہ کے لیے جینے کا سیکھو اللہ کے مرنے کا سیکھو یہ سب کچھ اللہ کی دے اللہ چاہتا تجھے اندہ بنا سکتا دنگڑا بنا سکتا پاگل بنا سکتا اللہ چاہتا تجھے فالی دیتا دیوان اللہ کے حسانے حقل دیا ہوش دیا سامت دیا تندرست دیا یہ صوب نعمت اللہ دیا پھر اس کا شکر عادہ کرنا ہے کہ نہیں کیسا شکر عادہ کرنا ہماری نیت میں اللہ رہنا خیال میں اللہ رہنا ارادے میں اللہ رہنا ہمیں کیا کام کرے تو اللہ کے لئے اچھ کرنا سمجھ رہی نیت فرق لائے غارت صوب رہا ہے نا تو یہ اچھا یاد رکھو خدا کے معاملے میں مخلوق کو نہیں لانا کیا خدا کے معاملے میں احمد جیت کی کہا جی چندہ دیا ہوئی مخلوق کو نہیں لانا لوگ میری تاریخ کرنا گرنے گر نہیں لانا ہے نا خدا کے معاملے میں مخلوق کو نہیں لانا مخلوق کے معاملے میں نفس کو نہیں لانا مخلوق کے معاملے میں نفس کو تو کیا میں اسے نوکلی دیلایا ہاں ہی نہیں میجے سلام بھی کرتا نہیں نہ میں اسے برے ٹیمپوں مدد کریا میجے کیا بھی کچھ ٹرہ نہیں؟ اچھے ٹیمپوں میں اسے کھانا کھلایا پانی پہ کیا کیا کی میں اس کے واسطے کریا میجے بات بھی نہیں کر رہا یہ نہیں کر رہا اور وہ نہیں کر رہا اگرہی تنیمی بات کریا سو げ اللہ کریا وہ ایک ذریعہ تھا تو یہ ایک بہت lines کریا تو اللہ مخلوق کے معاملے میں نفس کو نہیں لانا میں میں نہیں لانا خدا کے معاملے میں مخلوق ہونے لانا مخلوق کے معاملے میں نقص ہونے لانا یہ ہے پیری مریدی کا مقصد پیر کیا سکاتا یہ نہیں سکاتا ہر لمحہ ہر گھڑی للہیت ہو ہے نا لا الہ الا اللہ پڑھنا سکتا آتا ہے اگر کلمہ بننے کا سکھنا کلمہ بننا خوران کیا خوران آتا فَعَلَمُوا اَنَّهُ لَا الْاَا اِلَا اِلَا اللَّهُ خوران بول رہا ہے لا الہ اللہ کو سیکھو کر آئے جانو کر آئے جاننا وہ پڑھنا سکتا آتا بھئی جاننا اللہ کا تو کیا الہ کا تو کیا وہ سیکھنا نہیں وہ کوں سیکھیں گے تمہیں کون سیکھیں گے مہدرے سے میں نہیں سکاتے وہ خان خانہ میں گئے تو سکاتے تو کلمہ سپنے لئے آرہا ہے کلمہ بولنے کو آرہا ہے سمجھ آرہی نہیں مورید بنیاتا ہے پیرا سمجھاتی اسے کلمہ کو تو کیا کلمہ کی کل کیا با قول عبد الرحمن جامی رحمت اللہ لے در کلمہ کفر دو شرکست چاہ اس تو فیلے مرشد کامل برا عبد الرحمن جامی حرماتے ہیں کلمہ میں دو کفر چار شرک ہے پہلے اسے پاک ہو تو تم مومن بنی گا اے کیا سا کافر کلمہ پڑھا تو مومن بنتا پھر تمہیں کیا کلمہ میں کفرہ شرک آ کرے ہوج باہو سیکھنا سو اس کے حواسد مرید بننا سو مقصد ہے تو اچھے سکری کو بننا کر دو گئیں دیکھیں کیا بات گئیں دیکھیں نہیں گئیں گئیں دیکھیں اگرے گئیں میں دودھ حلال گوبر حرام پیشاک حرام خون حرام گئیں حلال مر اس میں بھی تھوڑی چیزیں حرام ہیں گئیں حلال ہیں پر گئیں میں چیزیں حرام ہیں گوبر پیشاک خون حرام نہیں کیا بات دودھ حلال دودھ حلال نہیں باقی سب بھی حرام نہیں گئی ہلا گئی کو مطلع ہلا میں اس میں چیزا تھوڑے حرام ہے یہ دی بتا جبا کالمے میں دو کپور چار شرکاں ہے وہ سیکھ لیں جارہ پیراں سے اس کے واسطے جارہ مریض بنیاتر آتا ہو خائصہ کے حضرت کرتے ہیں دیکھنا پا وہ وہ کر کو دیکھنا ہو تھوڑے چیزوں دیکھتے نہیں محسوس ہوتے کرنٹ میں دیکھتوں گیا خائصہ دکھانا ہوں سے یا تو بلکڑکا کو دکھانا نہیں تو ٹچ کرا کو دکھانا کرنٹ دیکھوں گیا پکڑ دے گیا پکڑا تو آیا آگا مجھے دکھا رہے گا تو کئی سا دکھانا ہرکتی میں پکڑوں گیا کیتے پکڑنے کی سبھے کرنٹ جا رہا ہے ایک ماں اولی تھرمل پور کا کرنٹ کیتے پکڑتیں کی سبھنے جا رہا ہے وہی ساچ با مدینے کے تھرمل پور کا نوری کرنٹ بہتار رہا ہے جمیر آ رہا ہے گلبرگا آ رہا ہے یا نہیں تو اگر تم پکڑیں گے کسی پیر کو خادری پیر کو پکڑے تو خادری کرنٹ آئے گا چشتی کی پکڑیں گے تو چشتی کرنٹ آئے گا خادری کسی پیر کو پکڑے تو چشتی کرنٹ آئے گا کہا حضرت گوچھ آتا گوچھ پا کرنٹ دکھ رہا نہیں گا تو دیکھا تو نہیں دیکھتا پکڑا دیکھتا تو ماں مولی دنیا کے کرنٹ کو دیکھنے کے رہا تو پکڑ لینا اور مدینے کے نوری کرنٹ کو دیکھنا تو تو وہ بھی پکڑا تو دیکھتا دیکھتا ہو ضرور دیکھتا مگر طریقے سے دیکھتا ہو سمجھ میری بات طریقہ ہے اس کا بھی دیکھنے کے خرار کے نہیں دیکھ سکتا زیادہ کرنٹ آگا تو ولٹے برن ہو جائیں گا نکہ با کرنٹ ایک کچھ لے سیریل بھی ہے میرکوری بھی ہے ٹو پلیٹ بھی ہے سو بے وز کرنٹ ہے سو ماں کس کی کتری کی پیسٹی وقتا چمرتا نکہ بھی یہ بھی باتتا کرنٹ مدینے کا کوئی غوظ بنا کوئی خجا بنا کوئی خلندر بنا کوئی عبدال بنا کوئی مزدوب بنا کوئی سالیک بنا کوئی عارب بنا ہر نی 1995 یہ سبемонقی بھی مراتی ہیں مگر صاحب نے کرنٹ مدینے کا کبی بھی کسی پیر کو چھوٹا بڑا نکہ Quran کس کا پیر اسے پیارا کس کا پیر پیرہ ان کو بڑا چھوٹا ہوں اور نہیں بولنا باہر ہر نی صاحب نے کرنٹ پوچھے خادری ہو چشتی ہو تو جو بھی ہو ہو تیرے گھر میں گھر میں تیر کیا بوتے ہیں باہر رکلا تو لوگ بلنا یہ سننی جا رہا ہے آل سنت الجماعت والا جا رہا ہے گھر میں خادری باہر سننی کیا بھی نہیں گلانا کیا رہ کرنا خالی سیکنا گرم کرے تو وہ مسکہ جا کو کیا بنیا گھی گھی بنتا نہیں کیا باہ مسکے سے گھی کان سے آیا مسکے سے مسکہ کان سے آیا دھائی سے دھائی کان سے آیا دودھ سے تو دودھ شریعت دھائی طریقہ مسکہ حقیقت گھی معلی فر وہ دیکھنا نا میرا کئی سا کرنے کا دیکھنا ہے دودھ میں صورت دیکھتی کیا دھائی میں دیکھتی کیا مسکے میں دیکھتی کیا گھی میں دیکھتی پھر تیمی مرنے پہلے مر رہا ہوں بھی مر کو دیکھو بھا حضور کو لے مرنے کیا گے مرو گے حضور دنیا میں سب سے بڑا در کون سا ہمنا موت پرشنی گیا بھا دولت کا نہیں لے آج نکل گا موتوں گتا بیماری کا نہیں آج نکل گا تو جگ دیکھیں گے لے گتا بڑا در کون سا رہ گتا مرنے گا کسے درائے لے گتا مرنے گا کب تو مریا تھا کیا آدھا مر کو کیا تو آیا ہے کیا پھر موت کو دیکھا تھی بھی ڈرہا کئی کو بس دل بن کو کئی کو جیتا نبی کا امتی تھی ٹھوکر میں مردہ زندہ ہوتا ہے آشقِ رسول کی ٹھوکر میں مردہ زندہ غوثِ آزم کی ٹھوکر میں مردہ زندہ آم اللہ پھر تو نبی کا کلمہ پڑکو نبی تو امتی بن کو موت کو ڈرتا ہے کئی پیرے موت کو ڈرتا تھا موت کو ڈرنا تو مرنے کیا کہ مرو پہ حضور سن موت کسے رہاتی سو پھر میرے میں روح ہی نہیں کیا جیسر میں دیکھنے کے لیے آنکھی چھونا سننے کے لیے کان ہونا بولنے کے لیے زبان ہونا مرمرہ رہے گا تھا روح نکل دی تو دیکھنے کے لیے آنکھی بھی ضرورت نہیں بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں روح کو سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں جد تک خیدنے ہے روح جد تک مقید ہے روح اسے دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت بولنے کے لیے زبان کی ضرورت سننے کے لیے کان کی ضرورت روح آزاد ہوگو نکل گی تو وہ کسی کی موت آگے نہ کان کی نہ آگ کے نہ زبان سمجھ رہی کیا بہاں روح کی بات بتا رو پھر موت آرہی نہ انسان میں کسی آرہی سمو اب بیٹھوں جی ہاں حضرہ تھائیں کریں نکل گئی تو گئے کرتے ہیں گئے سو دیکھے گا پھر حیثو دیکھ رہی گا کیا دیکھو ہے کہ نیزے وہ چانتا ہوں وہ چھنگیا وہ پانہوز بیٹھوں نہیں حضرہ تھائیں کریں گئی تو چلے گئے نہ حضرت کہتا کہا گئی وہ چھنگ بیٹھ کو چھنا جیسا تمہیں میرے دیکھ رہی وہیسا چھنگ با گئی تو بیٹھوں نہیں وہ داڑی وہ جبا پڑی ہم سے نہیں گئے کون کسے بھو رہی گئے کون ہے گئے کون ہے ہے ہائے کیا دیکھو بولے روح دیکھ رہی گیا پھر کیسا بھو رہی گا گئی گئی تو دیکھے گیا پھر کیسا دیکھے گئے گا نہ ہیسا دیکھ رہی نہ گئی سو دیکھ رہی کیا تا جھوٹ بھو رہی نا جی بیٹھ کو چھنگ گئے گا دیکھے گا میں ساتھ بھی کیا دیکھے گا پھر موت کسے آتی اور روح کو موت نہیں آتی جسم کو بھی موت نہیں آتی سنبہ ذرا مرے تو جسم کو بھی موت نہیں پھر کیا آج رہا پھر روح نکل کے جسم مریا تو کئی کو نہ لہا رہا ہے کئی کو اکتہ رمبر لگا گو جنازی کی نماز کس کی پڑھ رہا ہوئے یہ جسم کو رکھو چھنے پڑھ رہا سا روح کی پڑھ رہا ہے یہ جسم جسم کو موت نہیں روح روح کوئی بھی موت نہیں اگر جسم بھی مر گیا روح بھی مر گیا تو بھی خبر میں سواب کسے آزاب کسے خبر میں آزاب ہوتا نہیں روح کوئی بھی ہوتا جسم کو بھی ہوتا خبر میں سواب ملتا نہیں روح کوئی بھی ملتا جسم کو ملتا پھر مر گیا تو سواب آزاب کسے کا سواب آزاب تو ہے حقیقت ہے ماننا پڑے گا حلیس ہے پھر مرہ کون موت کسی آئی خبرستان کہتے ہیں حضور کیا بولے خبرستان کہتے ہیں سلام کر گو جا السلام علیکم یا حلال خبور اے خبر والد تنہ سلام کیا مردے کو سلام کریں گا زندے کو پھر کئی ساجی مرہ کون کون مرتا نہ رو مرتی نہ جسم مرتا پھر موت کسی آتی ہے یہ جارہ سیکھنا مرنے سے آگے مرنے پہنے حضور یہ سیکھنا سے پہلے مرنے کی آگے مرنے کا سیکھ کیسا جی وہ چھوٹی نیسا انسان میں دو روح ہے روح لطیف روح کسی لطیف کا تو پوزیٹیو کسیف کا تو نیگیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو ملے تو لائٹ چمٹ نہیں چا باب نیگیٹیو پوزیٹیو دو ملے تو لائٹ انسان میں بھی دو روح ہے روح لطیف روح کسیف نین کیا ہے موت کیا ہے نین میں موت میں فرق کیا ہے لطیف جسم سے نکل کو سیر کو گئے تو نین کسیف دو موت اچھا سمیلیو موت بتا روح ہے دنگیو روح لطیف لطیف دو نین کسیف دو موت اگر کوئی کسیف کو ذکر سے تسکیے نفس سے لطیف بنائی جا تو مرتا چکا وہ الگ سے روح وہ بتانا ہے روح نکلی روح لطیف گئی کسیف ہے سنگل فیس ہے سنگل فیس میں کرنٹ نہیں آتا نہیں میں سوکو خراکے لگو مردہ نہیں سانس چل رہی اب بھی سانس چل رہی ہے نین لگی تی بھی سانس چل رہی میں سویسوس کے سام میں گلا بجد سنگ سنتا کیا اتر لگ جا سنتا کیا انہیں مردہ کیا زندہ سانس چل رہی ہے پھر خجبو بے کو بن بجی تاچ کر ہنکیاں کھلے خجبو لگ کیا خجبو ہنکیاں سنو رہی تھے کیا ناک پھر نین میں خالی آنک بند ہوگی ناک تو کھلی شیئی کیا با ناک اب بھی کھلی ہے نین لگی تھی بھی کھلی شنی کیا با خالی نین میں ہنکیاں بن ہوئے ناک بن بند ہوئے سانس اب بھی چل رہی نین لگی خود بھی سانس چل رہی ناک پھر نین لگی خود خجبو کئی کون لگ رہی خود سنو رہے تھے ٹاچ کیا روح آگئی خجبو سانس چل رہی خرات لگی سے مگر خجبو بن تچ کیا تو لطیف آگئی لطیف کسی نیگی ٹو ملے تو یہ ساتھ خجبو بہا یہ خجبو کا علم یہ غلاب چمیدی کا علم کسے ہو رہا ہے ناک ہو رہا ناک تو بھی ہے نین لگی تو بھی ہے تو خجبو کا علم ناک کے ذریعے روح ہو رہا یہ سمجھو ناک کو خجبو کا علم نہیں نین لگی خود ناک ایسی کی ویسی ہے ناک خجبو لگ رہی کیا نہیں پھر خجبو کا علم کسے ہو رہا تھا یہ خجبو کا علم روح ہو رہ تھا کو سی روح ہو رہ تھا روح تو چھوی نہیں ہاں نین لگی تو مرد کیا کسی چھوی نہیں کیا پھر خجبو کا کبر آتا لطیخ و کسی نگی تیو پاسی تیو یہ دو ملے تو خجبو ایک رہ تو نہیں ہوتا دو ملے تو ہوتا لطیخ گئی تو میند کسی گئی تو مو تو رہ نگی کہ با آج لطیخ گئی نہیں گئی گئی سو گیا مست سو گیا سو کو بمبی دے برو میں ساتھ والے خواب میں خواب میں سو یا سو چکوڑی میں خواب دے برو بمبی با ہوتا نگی رو لائٹان لائٹان کون دیکھ اندھیرا کون دیکھ خواب میں لائٹان تھی ہنکیا بن رہے تو لائٹان کون دیکھ رہا می چو اندھیرا کون دیکھ رہا مائ چو خواب خواب در خواب خواب میں خواب خواب میں خواب کیا دیکھا ہے مریاں خواب میں مریاں سو خواب دیکھا خواب در خواب خواب میں خواب تو سویاں سو کون خواب دیکھ رہا سو کون خواب میں مریاں سو کون میں بتا رہا ہوں تم نا مرید کئی کو بننا کرنے کا بتا رہا ہوں یا نہ ذکرِ رسول نہ ذکرِ مصطفیٰ نہ ذکرِ غوث نہ ذکرِ خجا نہ نماز کا نہ روزی کا نہ حج کا نہ ذکر کا ٹاپک کڑک ہے تو وہی بات ہم بولا تم ناؤں اگر ٹاپک نہیں دیتے تو کیا کی بولتا ٹاپک دے وہ پابند کرینا وہی بات ہم بولنا مَن نَقْفَ نَقْسُّو فَقْدَرْفَ رَبْحُ نَقْسُّو پہچھا لیا تو رب کو پہچھانتا کون دیکھ رہا کون بول رہا یہ ہونا سویاں نے کہا بھی خواب میں کانگیز گیاں لے دی بمبی گیا ٹاچ کرتے چھکوڑی کو آیا کئی سا جا کو آیا کاؤں بمبی کاؤں لندن کاؤں امریکہ کاؤں جاپن ہواں رہا ہے خواب میں ٹاچ کرے تو یہاں ہے کئی سا آیا کون لائے انہیں بے خودی میں نو میں بے اختیاری کنٹرول نہیں سو نین میں مستواتو بمبی دیکھ رہا ہے ہنکیاں کھولیں پیچھے ہنکیاں وہ چاہتا کہ خواب بھی کہاں رہے جب سے دیکھ رہا ہے کیا اچھی سین دیکھ رہا تھا ہنکیاں بھنگور دیکھ لے اے نہیں ساپ بھئیت کرتا کئی سا آگئی تو دیکھ رہا تھا بمبی کے بغیچے گارڈن دیکھ رہا سمندر دیکھ رہا ہے سمندر میں حاجیلی کو دیکھ رہا ہے نین میں تو بمبی کیسے آتا ہے کھولا اٹھائے تو تجھے ہنکیاں کھولے پھر آنپنکاں وہ دیکھ سکتا کیا کیوں نہیں دیکھ رہا ہے تو بے اختیاری میں سویا تھا تو دیکھ آنسو نہیں دیکھ سکتا اگر تو اختیاری میں سوتا نوم اختیاری میں سوتا وہ بے اختیاری میں دیکھ آنسو خواب ہے اختیاری میں دیکھیں گا بیٹھے جگچی کوڑی میں مدینہ کی سر کرے گا مکہ کا تواہ کرے گا اور دیکھتا بھی جائے گا دیکھو دیکھو دیکھا بھی جائے گا سبحان اللہ نہ رہے تدبیر نہ رہے رسالت سبحان اللہ سویا سو بے اختیاری نہیں وہ بے اختیاری میں دیکھا سو خواب اختیاری میں جیسا سویا تو ہاتھا پاں خواب کے باہرہ نہیں وہ سو کو نکلنا ہرائرہ غیرہ بھی بمبی جاتا خواب میں آنچ کھلڑی رکھو بمبی دے وہ ہاتھا پاں خواب کے ہے اس تو ہمارے اندر اب چھکو ہی نہیں نین لگی تو باہر ہر ایک لالتا ہے اللہ والا جب چاہل آتا جب چاہل آتا اتنا لطیب بن جاتا کہ غنوطگی میں مراخبے میں میڈیٹیشن میں گم ہو گیا اس کے اندر کے ہاتھا پاں ہی نہیں خواب کے امثال سامیہ لگا تو عالم امثال کے لئے زمانہ نہیں ٹائل نہیں وزن نہیں جب سوچو بھی پہلے درہ یہ ہے اس لئے یہ عالم کو کیا بولتے ہیں عالم شہادت دکھرا سو فیزیکلی عالم ناسوت عالم اجسان عالم خلا جسم کے ساتھ کہاں تو جانا تبھی دو منٹ لگتا جتا کہاتے بھی ٹائم لگتا عالم شہادت میں کیا اٹھاتے بھی تولہ تو وزن کا تھا تو عالم شہادت کسے بولتے ہیں جس کے لئے ٹائم ہونا زمانہ ہونا وزن ہوا تو وہ شہادت وعدہ امثال خواب میں خالی وہاں شکل ضروری ہے سورت ضروری ہے ٹائم بھی نہیں وزن بھی نہیں یاد رکھ لیں عالم شہادت عالم امثال عالم شہادت دکھرا سو اسے سورت بھی ہونا ٹائم بھی ہونا وزن بھی ہونا میرا امثال کے لئے خالی سورت دکھا ہے وہاں زمانہ بھی نہیں وہاں ٹائم بھی نہیں وزن بھی نہیں کیسا خواب دیکھ رہا ہے خواب میں پہاڑ دیکھ رہا ہے ہمال آیا تھا ہاتھ میں لوگوں بھاڑ رہا ہے کیوں شکل ضروری دیکھ رہا ہے پہاڑ دیکھ رہا ہے انسان دیکھ رہا ہے مگر وزن نہیں پہاڑ کا وزن نہیں دیکھ رہا ہے وہاں ٹائم نہیں پل میں مکہ پل میں مدینہ پل میں چھکوڑی تو معلوم کیا عالمیان سال کے لیے نہ زمانے کی ضرورت نہ ٹائم کی ضرورت نہ وزن کی ضرورت نہ خالی شکل کی ضرورت فرق معلوم ہرمی انہیں سوک و بمبی گیا با وہاں کون ہوت جاتا آنکھ کھلی رکھ و بمبی گو جاؤ مومی اختیاری ہوں اسے بولتے کش بے اختیاری میں گیا سوکا اختیاری میں جاتا سوک کش کہ کون تو اختیاری میں گوام جاتا سوکا جاتی با کیوں انہیں خواب میں گیا نہیں وہ لطیف گئی لطیف گروہ ہی نہیں کیا با خواب میں گیا انہیں کسیب پڑیا تھا خرق ماتے ذکر سے یہ لطیف کسیب کو لطیف بنایا تو جب وہ مرید آتا تھا ہاں پھر دکتا تجھے دیکھو تاہو ماں پائے باپائے تو جہاں ہے بیری نظر میں ہے تیرا گھرے شہدر میں ہے تیرو بھرے بچار میں ہے جہاں دیکھے تُو ہی تُو ہے غوثِ پاک پیرانِ پی شیصد القادر جیلانی محبوبِ سبانی غوثِ سمدانی ماشقِ ربانی محبوبِ اسدانی رضی اللہ تعالیٰ رمضان کا مہنہ ہے ستر گوہوں کے ستر مریدان افتیار کی دعوت دیئے ہمارے گوہوں کو حضرت دعوت کو آتوں با ہاں تو تو یہ کی ٹائم پر غوثِ پاک سبتر گھرانے سبتر گوہ میں افتیاری کر رہے ہیں کیسا گئے گا تو انہوں وقتہ لتیب بن گئے تھے جو بھی یاد کر رہے ہوں ہاں حاضر ہو گئے ہاں با کیسا گئے رہیں گے تو تو خواب میں کیسا گیا چھکوڑی میں سو گو بمبک کیسا با گیا ست آئے میں سو گو گیا تو سو گو گیا میرا گو جاگو گیا شکر ہے تو مرنے کیا گئے مرنہ سیکھ کے غوثِ پاکون حضور حدیث ہیں مرنے کیا گئے مرنے کیا سیکھ کیسا جا مرتا سو موت کسی جاتی سو موت با چسام پہ بھی موت نہیں رو پہ بھی نہیں پھر کسی حضرت موت آتی سو خواہیش کو موت کسی آتی ارادے کو میں میں خوش میں ہوں نہیں کھانا لاؤ پانی لاؤ بیرانی لاؤ رو نکل دی تو سو گو چھے ہاتھاں پا خواہیش نہیں آرزو نہیں ڈیزائرس نہیں وان سنیں تو موت کسی خواہیش کو کل نفس زائفت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے تو خواہیش کا تعلق نفس سے ارادے کا تعلق دل سے خیال کا تعلق دماغ سے موت کسی بھائی سو خواہیش کو پھر خواہیش مر گئی مرنے اگر تک خواہیش گئی وہ چھاتاں مجھ پا خواہیش نہیں ہے روح ماتی نہیں بازو کھڑ کو دیکھتی کون کیا ہے کہ تو ملاتو سسے بھی دیکھتی روتا سسے بھی دیکھتی ہستا سسے بھی دیکھتی کھان جائے گی انہیں نکلی ماتھے گی کیوں؟ اپنے اصل وطن سے مل رہی نہ ہونے کب تک تمہارے ساتھ کا تو خبر میں سلانے تک سلاتے جسلے روح حاضر فرشتہ حاضر کرنے گلتا من رب کا ما دیر نکامات سوال جاب چلتے گی خبر میں مردے سے نہیں روح آپ پر ڈالی جاتے جوی تو بات کرے گا خیامت تک رہے گی روح اس کی جسم میں مات رہے گی خبر پر رہے گی اس ساتھ حضور کی حدیث خبر پر سلام کرو کیوں کہ وہ زندہ ہے جنگِ بدر میں حضور کافران سے لڑے لڑکو پفار کو کوئی میں پھیکے بات کر رہے تھے تو عمرِ خارق بولی یا رسول اللہ یہ تو مردار ہیں مر گئی ہیں ان سے کیا بات کر رہی حدیث بور رومیں تو حضور برائی امار یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں جب کافر کی رونے مرتی تو مومن کی مرتی کیا بات نہیں مرتی خالی منتقل انتقال ٹرانس پار کیا ہوتی ٹرانس پار روح ہماری ہینے کہاں تھی پہلے پہلے عالم اروہ میں تھی ٹرانس پار باق کی پیٹ میں وہ سلب ترابہ وہ چلتا وہ پانی بن پایا باق کی پیٹ سے دس منٹ ٹرانس پار ماں کے پیٹ میں رحم میں نو مہینے ماں کے پیٹ میں تھا ٹرانس پار دنیا میں آیا یہاں بھی پرمانیٹ نے ٹرانس پار خبر میں گیا خبر میں بھی پرمانیٹ نے ٹرانسپار ہشر میں آیا میدان میں سوہاں کی پرمانیٹ بھی ٹرانسپار کھایا یہ آرہی تدبیر آرہی رسالت یہ ٹرانسپار ہیں وہ مرنے کیا گی تو دیکھ لئے تو کان سے آیا تو دنیا میں نے اس پہلے کان تھا وہ دیکھ لے مرنے کے بعد کان جاتا ہے وہ دیکھ لے تو جایا سکو مولنہ جانے کا مولو شیطان بلدابوں میں لکھ جا مرنے کیا گے مرنا سے یہ حدیث ہے کہ وہ پیر بتاتے ہیں کہ پیر کی طوپک نہیں کیا بھر ڈر نکال لے گی ایک اتنی کو سیکل چلانے کو نہیں آیا ڈرنا ہے تو دو اجنیاں پکڑ کو سیکل چلانا سکھا ہے دو جنے پکڑے تو سیکل سیکھا سیکل کو کیا ہو رہا ہے حضرت ہاتھیں چھوڑ گھتے ہیں دو جنے بٹھو بھر پہلے پہلے گھنٹے سیکل کو ڈر رہا گیا دو جنے پکڑ ہو گیا بات میں اس کا تہتے شعور شعور تہتے شعور میں آگیا دو ہاتھاں چھوڑ کو دو جنے بٹھا کو وہ سہیل چلا کانگیا ڈر پانی دے گا ڈر رہا ایک آمورتوں کرا تیر نہیں آرئی ادر گئے پکڑ لے گا ہاتھ کو تیرہا کو ایک خاصی ڈگو نا ایک خاصی اٹھا نا تیرہ 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 تے کیسے یا اللہ ازاد تیری ہے تیری زندہ پن سے زندہ پن تیرے دیکھتے پن سے میرا دیکھتا پن تیرے بولتے پن سے میرا بولتا پن میں کیا بھی نہیں سب کو تو ہے فنافی الزاد فنافی السطان فنافی الاخوال فنافی الاسان پورا فنافی اللہ بہاب اللہ میں چلا جائے مرنے جائے تو مرتا تو پانچ میٹ بھی اتنے افسر خالی نہیں ہو رہا ہے ذکر اللہ کے تک جتے کی وسوس ہے ہلتا سو پانے میں سورت دیکھتی کیا جی ٹھہرے سو پانے میں دیکھتی جی ایک پانچ میٹ تیرے خیال کو ٹھہرا کر ایک پانچ میٹ پیر کے تصور میں فنا ہو جا پیر پر ہونے والی لیٹ تجھے دیکھتی زبان زاکیر ہے خیال مرتشیر ہے زبان کو اللہ خیال کارکاری باہرہ دھن دے گا ہل رہا ہے دیکھتا کیا تو اسے دیکھنے کی خوشش کرنا تو یہ پیر کی صحبت سے ایک چیز ملتی تو مرید بننا ضروری ہے کیوں ان کی صحبت سے پاک ہوتے ایک پانچ دوسرا انہیں پورا خنا پلہ وقا بلہ تیر پرستی میں آنکھو مسکی کروک میں آنکھو تیر دیکھتی ہیں اس کے اندر پوری تیر پرستی آگئی پورا خنا پلہ ہوگا تو جب اسے اجازت دیتے خلافت دیکھو تو ابھی مریدہ بنا کیوں تو میرا خلیفہ ہے جائر فی لرزی خلیفہ اللہ خلیفہ بنانے سے پہلے آدم کو فریشتہ پوچھا میں میرا خلیفہ بنانا کو تم باہرہ فرشتے مولے آہلہ کی کو بناتا آدم کو تو بنایا آپ زمین کو نقون رزی کریں گے فساد پہ لے گے کیا کچھ کریں گے گولے نہیں گیا گولے ان میں بناتا ہوں گا تو شیطان چھہ سو کروڑ سا عبادت کر کو خلیفہ نہیں بن سکا فرشتے چھسو کروڑ سا عبادت کر کے خلیفہ نہیں بن سکے تو خلافت کے لیے اللہ نہ شیطان کو خلیفہ بنایا نہ فریشتے کو بنایا نہ ناری کو بنایا نہ نوری کو بنایا خلیفہ بنایا تو خاکی کو بنایا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا کیوں؟ کہ آدم نے اللہ کے تمام اسماع کا ظہور ہونے کی صلاحیت تھی اشرف مخلوق بنایا خلیفہ بنایا وہ پورے پوراں جائے دنیا میں بھیجا ہے نہیں تو خلافت بھی ملتی وہ مخام پایا تو بہت کعبری مخام ملتا کر تو پیر کا عدد کرنا پیر سے محبت کرنا پیر کیا بولتے کہ اس کو عمل کریا توش ملتا ڈاکٹر بولیا سو چیزا کریا توش بچتا ڈاکٹر بولیا چیزا نہیں کریا تو ریاکشنوں کو مر جاتا عدد کرنا اوپر سو پیر کیا تو سید رہے تو نور نالام دور سادات کا عدد تاجین کرو کیوں حضور بھی دعا کریں گے کون میرے آلِ بیت سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو بھی اسے محبت کر تو سادات کا آلِ بیتہ تحار کا عدد کرو کتنی محبت تم سے کریں گے پتہ حضور تم سے راضی ہو جائیں گے عدد کے تو بہت سی باتیں ہیں ایک ہی دو بات بول کے نکلنا چاہتا ہوں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے امام ہمیں سب حنفہ نہیں کیا با بچہ انہوں سبق پڑھا رہے ایک چھوٹا بچہ ہے سبق چھوڑ کو کھڑے وہ بچہ گایا کہ جبیر بیٹھے شاگرنام بولے حضرت تم یہتاچہ سبق دیتے دیتے وہ بچہ تو کئی کو اٹھے ان جانے بعد کئی کو بیٹھے دیکھ با وہ سید زیادہ تھا وہ آلِ بیت سے تھا اس کی تازی مجھ پہ واجی تھی بہت بڑے پہلوار جنیل بغدادی ساکا شاہی دربار کے شاہی پہلوار اعلان ہوا کوئی بھی ہمارے پہلوار سے لڑتا ایک سید زیادہ دبلے پت لیا میں تمہارے پہلوار سے لڑتوں گے باشا بے تمہیں کہلوڑی یہ دبلت تمہیں کیا کرنے تو میرے پاس ایسا پٹھ ہے منٹ میں تمہارے پہلوار میں گراتوں گے کشتی چل رہی ہے نوڑا دیکھنے کوئی بن جوڑ کی کشتی سید صاحب دھوگلے ہیں جنیل بغدادی پہلوار میں ہے نا اب نچی گرانا کہتا سید صاحب کارمے بولے جنیل تم نہ معلوم ہندے میں سید زیادہ ہوں یہ سننا تھا جنیل بغدادی گر گئے سید زیادہ اوپر آ گئے سبحان اللہ لوڑاں بولے کشتی غلط ہو گئے پھر لڑاؤ پھر لڑے پھر بولے اے جنیل تجھے معلوم ہو جائے میں آلِ رسول پھر گر گئے تیم بار بھی یہ چھوا انام صحیح صاحب کو ملے لوگاں پوچھے جنیل تم شاہی دروار کے شاہی پہلوان ہوکو ایک معاملی دبلے پتل آدمی سے کیسا گر گئے خربان جائے جنیل بغدادی کیا فرماتا ہے نا دانو سن لو میں یزید نہیں تھا آلِ رسول پہ سبار دو جاؤں میں شمار نہیں تھا آلِ رسول پہ ظلم ستم کرتا چاہاں مجھے مخددہ سے مخددہ آیا تھا کہ آلِ رسول کا عدب کرتا چاہاں آمد مسجد گمراہ کو پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم جنیل بغدادی کے خواب میں تشریف دارا کہتا ہے جنیل اکھاڑے میں تُو نے میرے خاندان کی علاج رکھا ہے کل قیامت کے دیرے تیرے تیرے خاندان کی علاج رکھا ہے تو جنیل بغدادی رجی اللہ تعالیٰ نے عشق رسول میں بیمار ہو گئے ایسے بیمار لا علاج کبتہ علاج کر رہا علاج نہیں ہو رہا آخر مریدہ مجبور کرے ایک مشہور یہودی حکیم تھا اسے بتا حضرت فائلنٹسٹی انہیں بلا حضرت کا یوری خالورہ پشاپ پیش کرے دیکھے تو اس میں اتر سے زیادہ غلاب سے زیادہ خوشبو ہے تو حکیم بولے آپ جب غلام کے پشاپ میں یہ خوشبو ہے ان کے آقا کے پشاپ کا علم جا ہوگا لہذا آپ بولے حضرت کیا بولے یہ بیماری کوئی دوا کی بیماری نہیں عشقی بیماری ہے مجھے بھی کلمہ پڑا تمہارے میں گلتا اللہ رہا یا رسول اللہ تو یہ تعظیم آل رسول کی تعظیم کا صدقہ تھا اللہ نے جنید بغدادی میں وہ تاثیر دے دی ہے نا تو ہمارا بھی کام ہے کہ آل رسول کی عزت کرو عدب کرو احترام کرو اگر ان میں کی عادت تمہیں کمی پیشی دیکھی تو خاموش ہو جاؤ اللہ رسول کی ذمہ تجھو اپنی طرف سے کیا بھی بھرا بھلا بولے خوشت مت کرو ان کو مت دیکھو ان کی اصل کو دیکھو انشاء اللہ ہے کھنے با جب ان سے محبت کریں گے تو میرے رسول خوش ہو جائیں گے بی بی فاطمہ خوش ہو جائیں گے حیدر کران خوش ہو جائیں گے علی مرتضی خوش ہو جائیں گے موسی آزم خوش ہو جائیں گے خادہ خوش ہو جائیں گے تو ہمارا کام کیا ہے ایک تو جو ناپاک ہے انہیں پاک ہو جائیں کلمہ پڑھ کر پیس کی صحبت میں بیٹھ کر مرید بن کر ان کے بتا ہی ہوئے دو طریقے پر حمل کر کے ان کی ذکر کو لے کر اگر کوشش کریں گے تو دل بھی پاک ہوگا خیال بھی پاک ہوگا ارادے پاک ہوں گے نیت پاک ہوں گی تو انشاءاللہ پاک بننے کے بعد تمہیں جب ذکر الہی کریں گے نماز پڑھیں گے تو تمہارا دل مطمئن ہوگا چائن آئے گا سکون آئے گا ہے نا انسان کہتی اوپر کہتی اچھا ہوتا ہے کیا حضرت تم اچھے ہیں کیا بیٹا مگر اس کے لا شعور میں تہت شعور میں کیا رہتا کئی سائن اتنا بڑے رہیں گے کئی سائن اتنا بڑے رہیں گے کئی سائن اتنا بڑے رہیں گے اوپر کہتی محبت کر رہا ہے اندر دے کے تو نفرت کر رہا ہے وہ بھی کامیر نہیں ہوتا اندر بھی پاک ہونا شعور بھی پاک ہونا تہت شعور بھی پاک ہونا لا شعور بھی پاک ہونا ہر اعتناف سے پاک ہوگا تو کامیر خالی زبان سے پاک کرتا دل میں ہزار رہے تو نہیں پاک کرتا گنا دستو تو آپ کوشش کیجئے گا آج کا جو جلسہ یہ جو اللہ والے کی عرص کی نظر پر رکھا گیا ہے اب تمام حضرات سے آجیزانہ مدبانہ میرے گزارش ہے کہ تم کسی کے مرید اگر نہیں بنی ہیں کسی پیرے کامیر رہ برے رائے حق یہ لیں کہ جو سچے پیر ہوتے پیر بھی تین طرح کا مرید بھی تین طرح کا رسمی اسمی جس میں رسمی مرید کیا ہے کہ ہمارے باپ بنے دادا بنے مئی بنے عطاچ گتا کئی کو بنیا مالوک نے کام نہیں آتا اس میں اتنے بڑے حضرت آگتا حضرت ایک طرح پر نیک طرح کام نہیں آتا جس میں مرید بننا اسمی رسمی جس میں تیر بھی تین طرح کا لکڑ پیر پتہ پیر پتہ پیر پتہ پیر سمجھنے کیا باپ پتہ پانی پو تیرتے رہتا نہیں کہا جی ہے نا تیر رہا ہے اس کے پر ذرا وزن رکھے تو ٹپ کو پتہ کو ڈوبو کو بھی رون تیرتا پتہ پیر مرید کیسا لوٹیا 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 غریب ہو گیا تو اسے سلام نہ پتہ پیر بھی لکڑ بھی ربندہ لکڑا پھن لے کو تیرہا تو لکڑا تجھے ڈوبی بھی نہیں دیں گے خود بھی ڈوبی بھی نہیں ایسا ہونے چاہیے دوستہ بھدرگو پیر کیا دیتا لینے کی طاقت بھی ہونا کچھے لکڑی کتہ سنگا تھی بھی سلکتی کیا ان دین نے تیار ہے ان لینے تیار کیا کچھے لکڑی مرید دنیا دار مرید ذکرہ ہلکے کرنا کچھے لکڑی کو لکڑی سنگا کے پر رکھے تو دھیما تو نکلتا بعد میں اسے چھنگا کی دیتا سلک جاتا تو ایسا میرے دوستو میرے گزرگو پیر کی صحبت اختیار کرو ان کے بتاہیوے طور طریقے پر عمل کرو انشاءاللہ ہو سکے تو پیر کمزر رہا تو بھی سات پیری تک فیضہ آتا پیر کا پیر پیر کا پیر پیر کا پیر تو کائنا بھی بیشن نصیر الدین چراب دیگر حمد اللہ علیہ کے دور میں ایک فقیر سوال کہا مٹھے والے کو دیتا سوال روپہ دیتا کے طرح دکان جلو حضرت دیکھے کیا رہے اس میں کیا رہنگا اتتا چھالیج کر رہا اسے دیکھے تو انہیں زیرو اس کا پیر ان بھی زیرو سات پیری کا پیر پوری دکان کو ہاتھ میں لے ٹھہرہ پھر نہیں کہا تو جلال حضرت مچھے اترے نصیر دیکھے دکان دار کو گولے تو دیتا کر میں دیو کیا رہے دیوانی کیسے کیا رہے بیٹر نہیں کیا جی نہیں اس کا پیر بھی کیا جی نہیں گولنے سات پیری والا پاور والا ہے کیا میرے بچے کی زبان سے نکلا اس کے لئے پیر بھی کمزور رہیں گا پیر کا پیر بھی رہیں گا مگر کوئی اس کی جیرے مضبوط تو رہے گا انتا سامان دینا اس وقت میرے دوستو میرے بزرگو تمہیں بچی وی زندگی بچپنا کھیل میں گمار جوانی دیوانی میں گمار تھوڑی عمر سوک ہو گئی تھوڑی فضول باتا میں گئی تھوڑی شکری شکایت میں گئی پھر سوچ اللہ کی آدمی کتھی گئی اگر آج ہیش موت آگی تو اللہ کیا جواب دیں گے پہلے موت بودے روک آتی تھی اب اٹیک کا دور ہے کب موت آتی مانو بچے کوئی بودے کوئی بودے سو نہ سو کو چھوڑا کیا کھا گئے جاتا تو سون اس پہلے توبہ کر کو سو اتتا جھوٹ بولو اتتا دھوکہ دی اللہ اللہ معاف کر صبح اٹھا تو تیری مربع نہیں سلا تیری مربع ہے کہنے باب توبہ کر کو سو باب عوضو بنائے کو سو عوضو کے حالت پہ مرائے تو شہدت کا مرتبہ ہے گئی تو سون اس پہلے اللہ کو یاد کر کو توبہ کر کو کلمہ پڑھتے ہی سو جا لا الہ ان کو سانس لے سانس رکی تو محمد رسول اللہ ایک نہیں کیا وہاں لا الہ الہ اس سانس نہیں غیر اللہ کو دل سے نکال خیال سے نکال لا اللہ کیا اللہ اللہ کو بٹھا لے لا اللہ 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 دم رکا محمد رسول یادت دالیں بھا چلاتے کی کلمے میں چل سیدھا بھو رکھو لا الہ الا اللہ رب گیا محمد رسول اللہ موت اتبی کلمے میں ہے کہ بھی یادت دال لو لا الہ نگیٹو کوئی بھی لا نہیں ہے الا اللہ پوزیٹو اللہ ہے نگیٹو پوزیٹو ملے تو محمد رسول اللہ لا الہ لا الہ لا دی نگیٹو الا اللہ پوزیٹو لا الہ نفی لا الہ الا اللہ نفی ازباد نگیٹو پوزیٹو ملے تو محمد رسول اللہ یہ کلمے کی کل کو جاننا کلمے کے راست کو سیکھنا پڑنا سب کو آتا ہے سیکھنا سب کو نہیں آتا کلمے کے حقیقت کو کلمے کی کل کو کلمے کے معنی کو مطلب کو یہ جاننا ضروری ہے افضل ذکر لا الہ اللہ حضور بولے سب سے افضل ذکر کن ساگتو کلمہ ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اسے سمجھ کو سیکھ کو پڑھیں تو انہیں پاک پوزیٹو لا نف الہ دل روح لا نف الہ دل اللہ روح لا الہ اللہ نف دل روح محمد نور رسول سر اللہ ذا نف دل روح نور سر ذا یہ جان کو دیکھنا ٹریکٹیکل کرنا یہ باتاں ملت نہیں آتے دیکھنا مراخبہ کرنا تصور میں گم ہو جانا کھلتا وہ کھڑا تو دیکھتا انسان جب جینے میں مزہ آتا کہیں تو لہذا دوستو آج کی تخریقہ لبے لبا فائلہ یہی ہے کہ تم پاک ہونا ہے پاک ہونے کے لئے جب تب پاک نہیں ہوں گے نہ ذکر خبول نہ نماز خبول تو اس کے لئے پہلے پاک کرنے والے کے پاس جا کر مرید بننا چاہیے جب مرید بنیں گے تو پیر تمہیں پاک کریں گے اور خابل ہو گئے تو خلافت دیں گے اور جو بھی بزرگاں ہیں ان کا عدب و احترام کرنا با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب بس واخر داران الحمدللہ رب العالمین